موسیقی اعوذ باللہم شیطوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز او نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ وائی صاف کامران میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو الیکشن کمیشن نے جو اپنی ویب سائٹ پہ فارم پہ تالیس ڈالے ہیں اس کے اوپر ایک شیر ہے جس کا ایک مصرہ ہے کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یا اگر ہم یوں کہیں کہ تماشائی جو ہے وہ خود تماشا بن گیا اور اس میں بعد دفعہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کی طرف سے ڈراما کیا گیا شاید ان کی ہمدردیاں بھی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ہی تھیں یا اس وقت جیسا کہ ایک عوام کی اکثریت جو ہے ہر محکمے کے اندر ہر ادارے کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورمنٹ کا ہے اس ملک کی وہ بہتری تو چاہتے ہیں وہ شاید ان حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو کاٹا پیٹی کی ہے یا اس فارم پینتالیس کو ٹیمپر کیا گیا ہے اس میں انتہائی مضائقہ خیز آپ کو ہماری سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جیسے یہ پانچ سو سات ہے تو زیرو زیرو سیون کیا گیا ایک کو نائن بناتے ہوئے پلکل اس بات کا خیال نہ رکھا گیا سامنے واضح جو ہے جہاں پہ زیرو بننا ناممکن تھا پانچ کا لفظ ہے تو ظاہر ہے زیرو بنائیں گے تو پانچ کا کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی نائن کو بھی اس طرح بنایا گیا جبکہ ایک کا نائن بنانا آسان ہوتا ہے لیکن ایسے انداز میں بنایا گیا کہ جیسے واضح طور پر پکڑوانا مقصد تھا تو یہ الیکشن کمیشن کے جو سٹاف کے لوگ ہیں اس میں تو مجھے بالکل اس بات پہ یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ہی ادارے کو بنکاب کرنا چاہتے تھے وہ خود بھی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پسند کرنے والے لوگ تھے اور اس وقت جو ان کی آنکھوں کے سامنے جو چوری ہو رہی تھی وہ مجبور ہو کر اس چوری میں شامل تو تھے لیکن وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی کی ماند وہ لنگوٹیاں جو ہیں وہ چھوڑتے گئے اور ان فگرز کو اور ان ہندسوں کو جو ہے وہ ایسے انداز میں چینج کرتے کہ جنہیں بہ آسانی ایک چھوٹا سا پریپ نرسری یا ون کلاس کا بچہ پرائمری کلاس کا بچہ وہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ہندسہ تھا اور اس ہندسے کو چینج کر کے کیا ہندسہ بنایا گیا یعنی کہ اگر ایک تھا تو نو بنایا گیا تو واضح طور پر پتا لگتا ہے کہ یہ ایک تھا پانچ کو سیفر بنایا گیا تو واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے پانچ تھا ایک کا اگر دو بنایا گیا ہے تو واضح طور پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک تھا اور اس کو دو بنایا گیا ہے اس میں ہماری سکرین پر وہ نمبر چل رہے ہیں جو ہم دکھا سکتے تھے شو کر سکتے تھے آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اصل میں وہ کون سائنسہ تھا لیکن اس کو کس ہنسے میں تبدیل کیا گیا تو اس چیز کو اگر اتنا اناڑی پن جو ہے وہ دکھایا گیا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شخص جس نے یہ کام کیا ہے وہ بیسیکلی اناڑی نہیں تھا وہ کھلاڑی تھا اور وہ اصل میں اس کھلاڑی ہی کا نمائندہ تھا جو کھلاڑی اس ٹائم قیدی نمبر 804 کی شکل میں اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے فیس بک کے ساتھ ہی اس پیج کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور نوازیں تاکہ ہماری اصلہ وضائی ہو اور رہنمائی ہو وما علینا اللہ البلا